سطح کی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ انہیں طلب کرنے سے پھر تانہ بانہ ملنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں یہ فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا مگر ہماری توقعات سے پھر بھی بہتر آیا ہم انصاف چاہتے ہیں کامل انصاف چاہتے ہیں جس میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے اس فیصلے سے کچھ سوالات ابرتے ہیں اور وہ یہ کہ ڈی آئی جی آپریشنز تک رانہ عبدالجبار تک ان سے لے کے نیچے تک طلب کیے گئے ملزمان کو ایک سو چھبیس میں سے ایک سو پچیس ملزمان تو موقع پر نظر آتے آئی جی پنجاب موقع پر نظر نہیں آتا ویڈیو میں یہ بات بڑی اہم ہے ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار سے لے کر باقی جملہ ایس پیز ڈی ایس پیز ایس ایچوز ای ایس آئیز اور پولیس اہلگاران ایک سو پچیس ملزمان وہ ہیں جو موقع پر موجود ہیں اور کتل عام کے ریاستی دہشتگردی کے اس پورے پروسس میں ان کی شناخت ہوئی ہے ان کی طرف سپیشل رول ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں سائن کیے گئے ہیں نشان دہی کی گئی ہے فیزیکلی موجود ہیں مگر میرا سوال پیدا ہوتا ہے آئی جی کو کس اصول کے تحت طلب کیا گیا ہے آئی جی پنجاب مشتاق سکھے راز انہیں بھی اکیوزڈ عدالت نے تسلیم کر لیا ہے بطور ملزم آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا ہے اب آئی جی پنجاب کو طلب کرنے پر سوال پیدا ہوتا ہے کس اصول پہ طلب کیا اور کس دلیل کے تحت طلب کیا جج صاحب نے خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ چونکہ نو بچ کے پچپن منٹ پر اس کی موجودگی اپنے دفتر میں ثابت ہے لاہور وہ جوائن کر چکے یہ فیصلے میں ججمنٹ کے اندر لکھا ہے نو پچپن پہ وہ اپنے اپنے دفتر میں لاہور میں موجود ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ان کی اس سرکاری موجودگی کے ثابت ہونے کے بعد دیر تک یہ عمل جاری رہا ہے اور شہدتیں اس کے چند گھنٹوں کے بعد جا کر ہوئی ہیں وہ موجود تھے لاہور میں وہ آگاہ تھے اور ان کے ماتہ یہ اپریشن کر رہے تھے جن کے نتیجے میں قتل ہو رہا تھا لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل کافی ہے ان کو طلب کرنے کے لیے بطور ملزم اب میرا سوال یہ ہے اور پوری تحریک کا سوال یہ ہے اور شہیدوں کے وارثوں کا سوال یہ ہے اور زخمیوں کا سوال یہ ہے اور استغاثہ کے جو مستغیث ہیں ان سب کا سوال یہ ہے کہ اگر آئی جی پنجاب محض اس دلیل پر طلب کیا گئے کہ وہ موجود تھے اور ساری کاروائی ان کے نالج میں تھی تو انہوں نے روکا کیوں نہیں اسی دلیل کی بنیاد پر چیف منسٹر پنجاب کو طلب کیا جانا چاہیے تھا آئی جی پنجاب کو ان سوالات کا جواب ہمیں چاہیے آئی جی پنجاب چھلانگ لگا کر اون از اون اپنی مرضی سے کوئٹہ چھوڑ کے لاہور نہیں پہنچے آئی جی پنجاب تو کوئٹہ بلوچستان کے آئی جی تھے انہیں این اس دل ایک دن پہلے وہاں سے تبدیل کر آکے ڈائریک لاہور کا اینات کس نے کیا ہے اور اس اپریشن کی نگرانی کس نے سوپی ہے کیا یہ نگرانی اور یہ ذمہ داری آئی جی پنجاب مشتاق سکیرہ نے از خود لے لی یا کوئی ان سے بڑی اتھولیٹی ہے کیا انہوں نے از خود اپنی ٹرانسفر کر لی اور کوئٹہ سے خود کو اپنی اتھولیٹی استعمال کرتے ہوئے اپنی سبابدید پر لاہور منتقل کر لیا اور آئی جی بلوچستان کی بجائے از خود آئی جی پنجاب بن گئے اور از خود اپنے دفتر میں آکے سنبھال لیا چارج ان سارے سوالات کا جواب نفی میں ہے جواب ہوئے گا نہیں کوئی تو ان سے بالا آتھولیٹی ہے جس نے ان کو ٹرانسفر کیا ہے وہ ٹرانسفر اس ایک دن پہلے کیوں کیا اور کس نے کیا کس کے حکم کے تحت وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ان کو یہاں چارج کس کی حکم کے تحت دلوایا گیا ہمیں اس شخص کو بے ناکاب کرنا ہے تب انصاف ہوگا جو آئی جی پنجاب کو بلوچستان کے آئی جی کی پوزیشن سے شفٹ کر کے لاہور لا رہا ہے اور اس ذمہ داری پر لا کے بٹھا رہا ہے اس کے چہرے سے پردہ اٹھا مٹھانے کی ضرورت ہے تو اگر آئی جی پنجاب محض ساڑھے نو بجے کے قریب صبح دفتر میں اس کی موجودگی کے باعث وہ آج ملزم بن کے عدالت میں طلب ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب تو ان سے بھی پہلے سے موجود ہیں کیا ان کا صبح نہیں ہے کیا پولیس ان کے مطیعت نہیں آتی کیا آئی جی پنجاب ان کی انڈر نہیں آتے کیا یہ سب کچھ ان کی اتھاولٹی میں نہیں ہو رہا اسی اصول اور دلیل کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کیوں نہیں کیا گیا جبکہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پاکستان کے تمام قومی اخبارات اس بات کو ایان کرتے رہے ہیں اور رانہ سناؤلہ صاحب بیان حلفی دے چکے ہیں جس جس بات کے نچفی کمیشن میں بھی اور پہلی جے آئی ٹی میں بھی جو حکومت نے اپنی ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن کے لیے بنائی تھی اپنی ایف آئی آر کی انکوائری کے لیے دونوں جگہ وہ بیان دے چکے اور ڈاکٹر توقیق شاہ کا بیان حلفی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نو بجے صبح وزیر اعلیٰ پنجاب کا مجھے ٹیلی فون آیا اور انہوں نے بریفنگ لی مورل ٹاؤن کے سارے معاملات پر میں نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو آئی جی پونے دس بجے اب موجود ہو کر واقعہ سے آگاہ ہو کر بطور ملزم طلب ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نو بجے اپنے پرنسپل سیکٹری سے مورل ٹاؤن کے حالات کا پوچھ رہے ہیں وہ انٹچ ہیں انہیں طلب کیوں نہیں کیا گیا انہیں کون سے قانون کا تحفظ حاصل ہے پھر کیا یہ وہی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں جنہوں نے ٹھیک اگلے دن اسی دن آکر ٹیلی ویئن پر اعلان کیا کہ میں نے جسٹس باکر نچوی کا کمیشن قائم کر دیا ہے اگر اولی میری طرف اٹھ گئی تو میں مصطفی ہو جاؤں گا اور پھر ان کی طرف انگلی کا اٹھ جانا کمیشن کی ریپورٹ کا آ جانا اس کو شائع نہ کرنا مصطفی نہ ہونا اور ہائی کورٹ تک ہم گئے ہیں مقدمہ لڑ کے کمیشن کی ریپورٹ کو رکوا لینا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈائریکٹ ملموس ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے کم سے کم طلب کر کے عدالت ان سے یہ پوچھتی اس کا فرض بنتا ہے پوچھنا کہ جسٹس با کے نچوی کمیشن شائع کیوں نہیں کی گئی اس عدالت نے بھی ریجیکٹ کر دی درخواست اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی یہ ریجیکشنز کیسے ہو رہی ہیں کس کو بچانے کے لیے ہو رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ایک سو چھبیس افراد آئی جی اور ڈی سی او سے لے کر اہلکاران تک سارے ملزم ڈیکلیئر کر دیے گئے ہیں الحمدللہ آج تک یعنی کل کے فیصلے سے پہلے تک وہ ملزم تھے صرف ہماری ایف آئی آر میں کل کے فیصلے سے پہلے وہ ملزم تھے صرف ہمارے استغاثے میں پرائیویٹ کمپلیٹ نے کل کے فیصلے نے انہیں عدالتی سطح پر اس طلبی کے بعد ملزم ڈیکلیئر کر دیا گیا عدارت کے لفظ ہیں order regarding summoning of respondents as accused یہ سرخی لگائی ہے انہیں بطور ملزم طلب کیا گیا اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے آئی جی پنجاب خود ملزم ہو ڈی سی او ملزم ہو مارل ٹاؤن کے اور باقی علاقوں کے میجسٹیٹ اور ایسی ملزم ہو سات ایس ایس بی ملزم ہو ڈی آئی جی ملزم ہو اور سوہ سو کے قریب پولیس کے اہلکاران ملزم ہو تو کیا اتنا بڑا لشکر پولیس کا از خود اپنے امام پر کبھی کسی کو قتل کرنے جاتا اتنا بڑا لشکر فوج زفر موج تو اسی چیز کا تو تیعن کروانا چاہتے ہیں کہ کون ہے ان کے پیچھے کس کے حکم سے اتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے کس کی آرڈر اور کمانڈ میں یہ اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے اور قطر عام ہوا ہے اس لیے کہ ایک ادنا سے سوج بوجھ رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ بیریئرز راتانے کے لیے رات کے بارہ ایک بجے سینکڑوں افراد کا لشکر پولیس کا کوئی نہیں لے کے جاتا بیریئرز اٹھانے کے لیے ڈی آئی جی اپریشن خود نہیں جاتا بیریئر اٹھانے کے لیے سات آٹھ ایس پی نہیں جاتے بیریئرز اٹھانے کے لیے پندرہ بیس ڈی ایس پی نہیں جاتے محض ایک جگہ کے بیریئر اٹھانے کے لیے سینکڑوں اہل کاران کا کمانڈوز کا لشکر نہیں جاتا کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا بیریئر بھی اٹھا ہے یہی تو سوال ہے ایک قومن آدمی کی سمجھ میں بات آ رہی ہے مگر ہم قانون کے اداروں سے عدالت سے انصاف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان سوالات کے جواب کہاں ہیں پورے بارہ فراد وزیر آزم وزیر آلہ وفاقی وزارہ اور رانہ سناؤلہ صاحب یہ سارے مستثنہ کر دیئے گئے سولہ تاریخ کو میٹنگ رانہ سناؤلہ صاحب کی صدارت میں مونک دوی کیا عدالت کا یہ فریضہ نہیں بنتا تھا کہ اس میٹنگ کے سرکاری منٹ منگوائے جاتے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ریٹن ریکارڈ نہیں بھئی آپ کے دفتروں کی کاروائی کا ریکارڈ سرکاری طور پہ مصدقہ وہ ہم کہاں سے پیش کریں ہم نے ان کو بتا دیا دے دیا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری مصدقہ ریکارڈ نہیں ہم مصدقہ ریکارڈ کہاں سے لائیں جسٹس باک کے نچوی کمیشن کی ریپورٹ کے سامنے جو بیان حلوی دیا رانہ سناؤلہ صاحب نے وہ ہمارے پاس یہ ہے اگر آپ کو مصدقہ بیان چاہیے کہ کیا ہم درست کہہ رہے ہیں یا غلط تو جسٹس باک کے نچوی کمیشن کی ریپورٹ طلب ہونی چاہیے اور طلب ہونی چاہیے تھی اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا جہاں یہ لوگ اپیئر ہوئے ہیں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اپیئر نہیں ہوگے وزراء اور رانہ سناؤلہ صاحب اپیئر نہیں ہوگے ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان کا بیان نہیں لیا جائے گا ان پر جرہ نہیں ہوگی تو کس طرح پتا چلے گا کہ پسے پردہ قتل کا ذمہ دار کون ہے یہ آرڈر طلبی کے لیے تھا کم سے کم طلب کیا جانا چاہیے تھا طلب کر کے ان سے پوچھنا چاہیے تھا بھئی یہ کہتے ہیں آپ قتل کروانے والے ہیں آپ ذمہ دار ہیں یہ کہتے ہیں سولہ تاریخ قرآن صلاح اللہ صاحب اس حدارت میں میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ باقیب نچوی کمیشن کی ریپورٹ پر مصطافی ہو جاؤں گا اگر مجھے ذمہ داری دی گئی یہ یہ کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں آپ جواب دیں طلبی اس مقصد کے لیے تھی کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملا کر یہ پوچھنا بھی جوڑ میں گناہ ہے کیا قانون اتنا اپاہج ہو گیا ہے کہ وہ پوچھنے کی سنگت بھی نہیں رکھتا ہمارے الزامات سہی میڈیا کے الزامات سہی ساری قوم کے الزامات سہی اخبارات کے الزامات سہی بھئی ساری دنیا یہ کہتی ہے انیلیسز کرتی ہے تبصلا کرتی ہے آپ کے لوگوں نے بیان حلوی دیئے ہیں میٹنگز ہوئی ہیں آپ آؤ ان الزامات کا جواب دو رج کر دو آپ عدالت میں آکے بتا دیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے کیا ہوا ہے بلا کے پوچھنا بھی نہیں یہی چیز جو ریکارڈ طلب کرنا ہے تو جسٹس باکر نچوی کمیشن ریپورٹ طلب کی جائے ریکارڈ طلب کرنا ہے تو جو پہلی جی آئی ٹی اس پہلی جی آئی ٹی کو کیوں دبا دیا اس کی ریپورٹ کو اس پہلی جی آئی ٹی کی ریپورٹ آنے پر دبا کے نئی جی آئی ٹی کیوں بنائی گئی یہ سمالات ہیں جن کا جواب ان آلہ حکام کو حکومت کو براد شریف برادران اور ان کے وزراء کو طلب کرنے کے بعد ہی مل سکتا تھا یہ اکیس جون دو ہزار چودہ کو سترہ جون کے وقوعہ کے چار دن بعد چوتھے دن یہ جی آئی ٹی قائم ہوئی ہے یہ جی آئی ٹی میرے ہاتھ میں ٹھیک چوتھے دن جس جس بات کے نچوی کمیشن ٹھیک ایک دن بعد قائم ہوا ہے اور جی آئی ٹی چوتھے دن قائم ہو گئی ہے سترہ تاریخ کا حکوعہ ہے اکیس کو لیٹر جاری ہو گیا جی آئی ٹی قائم ہو گئی ہے دس افسران اس کے ممبر ہیں دس ڈاکٹر عارف مشتاق چودری کی سربراہی میں وہ کنگینہ رہے دس ممبران ہیں اس جی آئی ٹی کے ریپورٹ کے صفحہ نمبر تئیس اور چوبیس پر اس پہلی جی آئی ٹی اور وہ جی آئی ٹی ہماری ایف آئی آر پہ نہیں یاد رکھے ہماری ایف آئی آر تو ہم اسرام آباد دھرنے میں تھے اس پریشر کے بعد جا کے درج ہوئی یہ تو اکیس جون کو جی آئی ٹی بنی ہے جب میں ابھی پاکستان بھی نہیں پہنچا تھا میرے پاکستان پہنچنے سے بھی پہلے وقوع کے بعد سرکاری ایف آئی آر پہ جی آئی ٹی بنی اس جی آئی ٹی کی ریپورٹ ڈاکٹر عارف مشتاق چودری سارے جہان کو پتا ہے ٹی وی چینلز بتاتے رہے ہیں اخبارات بتاتے رہے ہیں پوری دنیا کو علم ہے ایک پورا پلندہ اس ریپورٹ کا تیار ان کے قبضے میں پڑھائے اگر آپ بھئی ریکارڈز منگوا کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈز تو حکمرانوں کے ہاتھ میں ہیں وہ ہم کہاں سے دیں ان کو طلب کریں گے تو ریکارڈز آئیں گے ان سے پوچھیں کہ وہ پہلی جی آئی ٹی کی ریپورٹ کہاں آئے لے آؤ اب اگر عدالت نہیں طلب کروا سکتی تو اور کون طلب کروا سکتی ہم کہاں سے طلب کروائیں جس جس باقے ریچوی کمیشن ریپورٹ سے بھئی تمہارا اختلاف ہوگا مگر لاؤ تو صحیح ہے چاہاں اس میں طلب کرو انہوں نے براہراس شہادتیں لیے ان کے بیان ریکارڈ کیے اس جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے صفحہ تئیس اور چوبیس پر خود درج بیان کیا ہے رانہ صنع اللہ صاحب نے کہ میں نے صدارت کی ہے سولہ تاریخ کی میٹنگ کی وہ ججمن میں لکھتے ہیں کہ سولہ تاریخ کی میٹنگ کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈر ثبوت نہیں ہے کہاں سے دیں آپ کو آپ کی سرکاری میٹنگ ہے آپ کے وزیر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں افسران شریک ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں جی آئی ٹی میں بھی تسلیم کیا ہے اور جیسٹس بارک کے نچوی کمیشن میں بھی تسلیم کیا ہے اس کا ریکارڈ منگوانا ہے تو یہ ریپورٹیں منگوائی جاتی حرکمرانوں کو طلب کیا جاتا اب یہ کوپیز موجود ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اخبارات میں آ چکی ہیں ٹی وی پر یہ باتیں چل چکی ہیں مگر صاف ظاہر ہے جب عدالت میں پیش کریں گی عدالت انہیں نہیں مانے گی یہ کہے گی غیر مصدقہ ہے درست بات ہے تو مصدقہ ریکارڈ حکومت سے منگوال ہے نہ ہو تو ہماری بات ختم ریکارڈ طلب کرے ریپورٹ طلب کرے جب ان کو مطلب ہی نہیں کیا گیا ان پر جرہ کون کرے گا وہ بے نقاب کیسے ہوں گے اور یہ کہنا کہ آئی جی پنجاب اور نچلے ذمہ دار بنتے ہیں اور اوپر کے سیاسی لوگ ہیں تو جب میری آمد ہوئی ہے پاکستان میں تو میرے جہاز کو لینڈ نہیں ہونے دیا گیا وہ جو لینڈنگ ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ تک روکی اور بارہ چکر لگوائے جہاز کے سارے جہان نے دیکھا وہ بھی آئی جی پنجاب نے رکھوایا تھا جہاز لینڈنگ سے وہ پولیس افسران نے رکھوایا یہ سوالات ذمہ داری ہے انصاف کی قانون کی کہ ان کا جواب فرام کرے اگر وفاقی حکومت اور وزیر آزم پاکستان انوالو نہیں ہیں تو میرے جہاز کو لینڈنگ سے کیوں رکھوایا کیا جہاز لینڈنگ سے روکنا اور سترہ تاریخ کا بورٹوں کا قتل عام ان میں کوئی کنیکشن نہیں ہے سادہ سو سوال کیا کوئی کنیکٹیوٹی ہے کوئی کنیکشن ہے یا نہیں دور کا بھی کنیکشن ہے تو وزیر آزم کے حکم کے بغیر جہاز ڈیڑھ گھنٹہ تک نہیں روکا جا سکتا اور انہوں نے پھر ملینز ڈالرز کے حساب سے ان کو جرمانہ پے کیا عرب امارات کو ان کی ائر لائن کو اور بات کو ختم کروایا کیا وجہ ہے یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں آپس میں اب ہمارے پاس ان کے ملوث ہونے کی شہادتیں ہیں وہ شہادتیں بھی دے دیئیں اگر اس سے زائد ریکارڈ چاہیے تو پھر وہ ریکارڈ تو منگانے سے عدالت میں آئیں گے ہم ہر لحاظ سے اس کیس کو فائٹ کریں گے انشاءاللہ اور جو اصل سرغنے ہیں اس قتل عام کے ذمہ دار ہیں جو گروہ ہیں جیسے سیکٹری جنرل صاحب کہہ رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ صرف بکریوں کو پکڑنے سے بات نہیں چلے گا ہمیں چروہہ بھی چاہیے اہلکار اور کارندے وہ تو پکڑے جائیں گے مگر ان کارندوں کے پیچھے جو اصل دماغ اصل کمانڈر بیٹھا ہے کمانڈر اور بیٹھے ہیں وہ بھی چاہیے جو پورا منصوبہ بنانے والے ہیں ان کو حکم دینے والے ہیں ان کو بچانے والے ہیں انہیں ویزے دے کر چار ایس ایس پی اور ڈی آئی اپریشن کو ملک سے باہر بھگانے والے ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ کو باہر اس کو بھی آئی جی پنجاب نے تقرر کیا ہے سویٹزر لینڈ میں یہ سارے ان کو سیف ایگزٹ دے دی ہیں تاکہ وعدہ ماف گواہ نہ بنے یہ کون کر رہا ہے ہمیں ان سوالات کا جواب جائیے ہم انشاءاللہ و تعالی اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے قانونی کارا جوئی چارا جوئی کریں گے جو جو ہمارا حق ہے ہم وہ پورا کریں گے یہ قانونی جنگ ہے اخلاقی جنگ ہے انسانی جنگ ہے عوانی جنگ ہے عدل کے لیے انصاف کے لیے قصاص کے لیے مظلوموں کی مدد کے لیے انشاءاللہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور انصاف لے کے رہیں گے اللہ کی مدد ہماری تحریک ہمارے کارکن اور مظلوموں کے بسمانگان انشاءاللہ نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ کبھی ہٹیں گے بلاخر انصاف ہوگا اور کامر انصاف ہوگا اگر آج ان کی تنبیہ نہیں ہوئی تو اس سے ہماری اف ایار ختم نہیں ہوگئے یاد رکھ لیں دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی دارہ ہماری اف ایار کو ختم کرنے کا آرڈر بھی کر دے تو اس کی فیزیکل ایگزسٹنس زمین سے ختم نہیں ہو سکتی وہ کاغذ دنیا سے ناپید نہیں ہو سکتا اگر آپ سو بار لکھ دینا ان کے نام نکال دیے جائیں تو ہمارے استغاثہ سے نہیں نکل سکتا آپ اپنی ریکارڈ سے تو نکال دیں گے آرڈر کے ذریعے مگر ہم نے جو استغاثہ دائر کیا ہے اس کی کوپی سے تو نہیں نکل سکتا ہم نے جو اف ایار لکھوائی ہے اس میں سے تو خارج نہیں ہو سکتا آگ نہیں تو کل انشاءاللہ دھرے بھی جائیں گے لٹکائے بھی جائیں گے اللہ کا حکم ہوگا مظلوموں کی مدد ہوگی انشاءاللہ میں بارے دیگر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جی بیٹے جی بسم اللہ سوالات آواز ذرا اونچی کر لیں یہ دورہ دیں آواز پوری سمجھ نہیں آئی بیٹ سب عوامی طریق شاید اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی انستات دشتگردی دالت کا فیصلہ آئے گا اس کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے پھر قصاص تحریک کے دوسرے مرلے کا اعلان کیا جائے گا اب اس ساری سیچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم اس کا جائزہ انشاءاللہ لیں گے آج پہلا دن ہے میٹنگز کر کے ہم اگلے لاعمل کا فیصلہ بھی کریں گے اعلان بھی کریں گے یہ فیصلہ مکسٹ نویت کا آگیا ہے ہم تو تصور یہ بھی نہیں کر رہے تھے کہ کچھ جاج صاحب اس ماحول میں جس ماحول میں سپیس ہی نہیں ہے کسی بڑے پولیس افسر کو گریفت کرنے کی بھی سپیس نہیں ہے کہ آئی جیز تک ایک سو چھبیس کو طلب کیا جائے گا ہمیں سچ بات ہے ایکسپیکٹیشن یہ بھی نہیں تھی اب انہوں نے بڑی حکمت اور کاری گری سے یہ کام کیا ہے آئی جیز سے لے کے ایک سو چھبیس اہلکاران افسران طلب کر لیے ہیں اور سرغنیں چھوڑ دی ہیں اب اس کے لیے لاعمل کیا ہونا چاہیے ہم امنی حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ سوچ کر جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ پختہ اور صحیح اٹھائیں گے ہمارا ultimate objective کساس لینا ہے انصاف لینا ہے اور سرغنوں تک کو کٹیرے ملانا ہے انشاءاللہ بہتری ہوگی اچھا قادری صاحب آپ نے بھی کہا کہ اے ٹی سی اور لاہور ہائی کورڈ نے آپ کی توقعات کے برقس فیصلہ دیا اور کیا آپ میں بریف رکھوں گا اپنے سوال کو کیا آپ عدالت پہ ادم اعتماد کا اظہار تو نہیں کر رہے میں یہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس طرح جو میں نے کہنا تھا وہی جملے میں نے کہہ دیئے میں نے واقعہ نیریٹ کیا کہ انصاف پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ ریپورٹس منظر عام پہنا آئیں مگر ہمیں نہ اس عدالت نے اس جسٹس باکر نچفی کمیشن کی ریپورٹ طلب کی ہے اور ہماری درخواست خارج کی ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے بھی خارج کر دی ابھی ایک اپریل سٹل پڑی ہے ہائی کورٹ میں ہماری دو اپیلیں تھی جسٹس باکر نچفی کمیشن کے لیے میں اس کے علاوہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہر چیز کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پہ رائے بنانا وہ آپ کا اپنا کام ہے رسول یہ فرمائیے کہ جس طرح پنامہ لیکس میں جو لوگ عدالت میں گئے ہیں سپریم کورٹ انہی سے ثبوت مانگ رہی ہے کہ وہ ثبوت پیش کریں آپ کے اس کیس جو آپ نے استغاثہ دائر کیا تھا اس میں ابھی عدالت نے آپ اسے ثبوت مانگے جو الزام لگا رہے ہیں لگائے ہیں آپ نے کہ آپ ثبوت پیش کریں تو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جس طرح پنامہ کیس کو جو وہ الجھایا جا رہا ہے اور آپ نے اس پر انہی اللہ بڑھا تھا آپ کے اس کیس میں ابھی اسی طرح اس کو لٹکانا چاہتے ہیں کہ نہ آپ سے ثبوت مانگیں کہ نہ وہ آپ مصدقہ ثبوت دے سکیں گے اور وہ اس کو لٹکا دیں گے یہ گھوڑے کا قصہ کیا ہوا ہے جہاز پہ جو لیٹر آیا گھوڑے گئے ہیں یا گھوڑا گیا ہے قطر یہ کیا درست ہے یا صرف افواہ تھی ڈر صاحب اس میں حکومت کی طرف سے تو یہ کہا گیا تھا کہ افواہ لیکن کچھ شواہد ایسے ضرور ہیں کہ وہ واقعی گھوڑے کا توفہ دیا گیا اور واپسی پہ انہوں نے ایمبولینسز دی ہیں رحیم یار خان کے لئے جن کو گھوڑے توفہ میں دیئے گئے ہیں انہوں نے کچھ اس کے بدلے میں ایمبولینسز دیئے ہیں تو اس کے اوپر جو گھوڑے جنہوں نے لیٹر اپنی آنکھوں سے پڑے ہیں لیٹر وزیر اعظم ہاؤس سے پروٹکول چیپ پروٹکول آفیسر کا جاری شدہ اور جہاز گیا واقع اس کے بھی ثبوت ہم نے پیش کرنے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ڈاکہ زنی کرتے ہوئے اور پوری دنیا کے اداروں نے ان کو آف شور کمپنیوں کے اندر چور ثابت کیا ہے اس کے ثبوت بھی ہم ہی پیش کر رہے ہیں قوم پیش کر رہی ہیں جن کے چودہ شہید ہوئے ہیں دن دہارے اور سو زخمی ہوئے ہیں اور لاشیں سارے جان نے دیکھی ہیں اور ہر اکل کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام پولیس اپنے طور پر نہیں کر سکتی بڑے حکم کے بغیر اس کے ثبوت بھی ہم ہی پیش کریں گے ٹھیک ہے جو کچھ ہم سے ہو سکتا انشاءاللہ پیش کریں گے وقت ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ایک سیکنٹ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رکھتا ہے ایک وقت میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اب ٹی وی چینلز کو آپ کو پتا ہے کہ کتنی آزادی ہے کتنی مجبوری ہے بشمار باتیں میں چینل سنتا ہوں اور آواز بند ہو جاتی درمیان میں اس کے بعد پھر کھلتی ہے بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو یہ ثبوت بھی ہم نے پیش کرنے ہیں کہ آزادی ہے صحافت کو یا نہیں تو مقصد ہے کہ ایک ثبوت کربلا میں بھی ہوا تھا جس میں خانوادہ رسول کو شہید کیا گیا اور مبارک سر نیزے پہ اٹھا کے دمشق پہنچائے گئے تو اس موقع پر کربلا کے اندر بھی یزید اور ابن زیاد دونوں موقع پر تو نہیں پائے گئے تھے موقع پر تو ان کے کارندے تھے ان کے سپاہی تھے ان کے کمانڈر تھے موقع پر تو ان کے اس وقت کے آئی جی ڈی ایس پیز ڈی آئی جیز اور ایس ایچ اوز اور پولیس اہل کاران تھی اور فوج تھی موقع پر تو وہی ہوتے ہیں حکم دینے والے تو پیچھے ہوتے ہیں ایک کوفہ میں بیٹھا تھا پروونس میں اور ایک سینٹر میں بیٹھا تھا دمشق میں ایک اس زمانے کے لاہور میں تھا ایک اس زمانے کے اسلام آباد میں بیٹھا تھا لاہور سے مراد صوبائی دار الحکومت ابن زیاد صوبائی دار الحکومت کوفہ میں تھا اور اس وقت کا وزیر آزم وہ دمشق میں تھا کیپیٹل میں تو موقع پر تو وہ بھی نہیں تھے چودہ سو سال سے لوگ جو لانت بھیجتے ہیں اور ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کتابوں میں بھی وہ باقیوں کا تو نام سوائے ایک شمر کے کسی کا نام ہی معلوم نہیں ہے ہر کوئی اپنے زیاد کو زیاد کو اور یزید کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے جنہوں نے آرڈر دیا اور اگر وہ صفائی دیں کہ ہم نے آرڈر نہیں دیا تو یہ دلیل دی جاتی ہے تو پھر اس نے ان کو جواباً قتل کیوں نہیں کیا میں آپ کو ایک شریح دلیل دے رہا ہوں تاریخ کی نہ کسی کو یزید بنا رہا ہوں نہ کسی کو زیاد نہ کسی کو امام حسین یہ نہیں اس سے ایک شریح دلیل سمجھا رہا ہوں ایک ایبیڈنس دے رہا ہوں فوقحہ نے آئی امہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یزید کا یہ حکم نہیں تھا اور وہ یہ قتل عام پہ رازی نہیں تھا تو پھر قاتلین کو اس نے سزا دے کر قتل کیوں نہیں کیا سمپل بات قرآن تو کہتا ہے قتل کی جزا قتل ہے قساس ہے یزید نے ان کو قتل نہیں کیا ان کو ذمہ دار نہیں تو یزید نے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی ایک ہی دلیل ہے ہم اسی شریح دلیل کو یہاں اطلاق کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں بھئی میدان جنگ میں تو صدر وزیر آزم امیر اور گورنر اور وزیر آلہ خود نہیں ہوا کرتے کمانڈر تو بیچھے بیٹھے ہوتے ہیں حکم دینے والے ریپورٹس لیتے ہیں چیلی فونوں پر اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہیں تو پھر قاتلین کو سزا دے وہ انہیں آج تک بچا رہے ہیں یہ تو دو سال استغاثہ لڑ لڑ کے آج اتنی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ صرف بطور ملزم طلب ہوا ہے کتنی شرم ناک بات ہے اس ملک میں دو سال کے بعد کھلے قتل عام پر یہ ملزم طلب ہوئے ہیں صرف زمانتوں کے مچھلکے دیں گے اور اب وہ عدالت میں آئیں گے اور کئی بھگوا دیئے گئے تو دلیل تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ اگر وہ قتل نہیں کروانے والے اور اس قتل عام پر راضی نہیں تو پھر سزا دے کر ان کو ارسٹ وہ قتل تو ڈائریکٹ نہیں کروا سکتے ارسٹ کیوں نہیں کیا ان کو برطرف کیوں نہیں کیا انہیں حفاظت دی گئی ہے ملک سے باہت بجوایا گیا ہے سارے اپنی پوزیشن پر ترقی کے ساتھ بیٹھے کام کر رہے ہیں یہ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ قتل کروانے کے ذمہ دار یہ حکمران ہے جی آگے پہ یہ ڈاکسو میرا مدنان شیخ ہے کیپٹل ٹی وی سے میرا تعلق ہے سوال میرا یہ ہے کہ رنسان اللہ نے آج جو کیس کا فیصلہ آیا اس پر اپنی کمنٹس نہیں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تحر القادری جو ہے وہ عدلیہ کو وہ عدلیہ سے اپنے من بانے فیصلے جو ہے وہ من بانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے من کا فیصلہ ہے وہ بہتر ہے جو نہیں آئے گا تو وہ پھر کنٹینرز پر چڑھ کر چوک چراہوں کے اندر جو ہے وہ چڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کے ذہن سازی کریں گے اور جو ہے وہ ملکہ محول خلاف کریں گے بیگار قسم کے بیان ہے میں انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے کسی بیان پر جواب دوں وہ ہمارے قاتل ہیں وہ تین سو دو سے بڑھ کے ذہشتگردی کے پرچے کہ ملزم ہیں اگر ان کو عدالت طلب نہیں کرتی تو کیا سر پڑتا ہے ہمارے تو ملزم ہیں بیکار باتیں ہوں اس قابل نہیں ہے کہ ان باتوں کو توجہ دی جائے اور کوئی اہمیت دی جائے درسل بھی یہ فرمائیے گا یہ ملزم انشاءاللہ میں تو جواب اس کا جواب ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ درسل بھی یہ فرمائیے گا آپ نے بلکشی ایک دلیل دییا ہے شریع طور پر جو کربلا کے حوالے سے تو یہ تمام دلیلیں جب دے گئی ہیں کوٹ کے اندر دے گئی ہیں تو کیا کوئی بھی ایک دلیل کارگر وہاں پہ ثابت نہیں ہوئی اور دوسرا یہ فرما دیجئے کہ کیا آج بھی نظریہ ضرورت زندہ ہے کہا جاتا ہے نا کہ عدالتیں تو آزاد ہیں اور خصوصی عدالتیں بھی بنائی گئیں اگر انہوں نے کسی کے دباؤ کے تحت ہی فیصلے کرنے ہیں تو پھر نصاف کیسے کسی کو ملے گا اور دوسرا یہ فرما دیجئے کہ یہ الیکشن دوہزار اٹھارہ کے آنے لگے ہیں تو کیا ان زلزامات کے ساتھ اگر یہ الیکشن میں جاتی ہے مجودہ حکمران جماعت تو ان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں میرے چاند جا آپ نے الیکشن کی بات کی یہ کوئی الیکشن اس ملک میں نہیں ہے سب ڈھونگ ہے سب دجن فریب اور دھوک عبازی ہے یہ جو ادارے ہیں الیکشن کروانے والے اور نگرانی کرنے والے دیکھئے جب یہ مکان پروپٹی مکان کوئی پراؤٹ کوئی چیز بھی جب بیچنے لگتے ہیں نا لوگ تو ایک بورڈ لگتا ہے فور سیل پڑھتے ہیں نا آپ فور سیل پھر گاہ جاتے ہیں آفر دیتے ہیں جب آفر پکی ہو جائے بیانہ ہو جائے لکھ پڑھ ہو جائے اور قیمت تیہ ہو جائے بک جائے مکان تو پھر فور سیل کا بورڈ ہٹ جاتا ہے پھر لکھا جاتا ہے سول یہ بک گیا ہے یعنی یہاں آپ کوئی آفر دینے کی بھی تکلیف نہ کرے یہ بک چکا ہے یہ الیکشن کمیشن اور اس سے نیچے پورا عملہ جنہوں نے الیکشن کروانا ہے انکلوڈنگ پولیس اور یہ سارا جن کی آپ نے مات کی یہ یہاں سے فور سیل کے بورڈ بھی ہٹ گئے ہوئے ہیں کسی جگہ فور سیل کا بورڈ نہیں ہے سب سولڈ ہے تو سولڈ الیکشن کمیشن نے کیا کروانے ہیں ابھی آپ سندھ کے گورنر کی تقروری دیکھ لیں پہلے کیا ایک ضعیف جو قریب المرگ تھے ان کو لگا دیا اس ملک میں ہے کوئی پوچھنے والا کسی نے پوچھا کہ کیا اس ملک کے نیزان کے ساتھ اتنا پونڈا مزاق کر رہے ہیں جو شخص قریب مر گئے وہ ایک دن حلف اٹھا کے سیدھا ہسپیٹل گئے اور ہسپیٹل سے سیدھا قبر میں گئے کسی نے پوچھا ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے اس ملک میں اس کے بعد یہاں پنجاب سے بھیج دیا ہے ایک صاحب اپنے وفاقی وزیر ان کو سندھ کا گورنر لگا دیا ہے پنڈی سام آباد کئی ہے نا وہ پنڈی کے ہیں نا اب کبھی دنیا میں لکھ پڑ میں یہ تھا وہ صوبے کے سربراہ اس صوبے سے لوگ لیے جاتے ہیں انہیں پورے سندھ میں سے کسی بندے پر اعتماد نہیں ہے ایک بندے پر کہ گورنر تم اپنا لگاؤ اپنی مرضی کا لگاؤ مگر کراچی سے سندھ سے لگاؤ اپنی پرسند کا لگاؤ اس کا مطلب ہے پورے سندھ میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ان کے لئے قابل اعتماد ہو اپنا بندہ جیب سے نکال کے پہلے نوکری چھوڑا کے اس کو وزیر بنایا پرائیوائٹائزیشن کمیشن کا یعنی آپ منٹیلیٹی دیکھیں یہ اس ملک کو اپنی اتفاق فاؤنڈری اور اپنی سٹیل مل اور انڈسٹری اور شگر مل کی طرح چلا رہے ہیں تو اس سے کون سے الیکشن ہونے ہیں ہر چیز بھی کی ہوئی ہے یہ تو قوم کے سوچنے کا میٹر ہے آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا میں تو بڑی بدترین سلطنت دیکھتا ہوں بڑی بدترین بادشاہت دیکھتا ہوں تباہی دیکھتا ہوں ہلاکت دیکھتا ہوں نہ کوئی جمہوریت ہے اس ملک میں رہے گی نہ ہے نہ آئین بچے گا نہ قانون نہ ادارے لیکن پھر اس میں یہ کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل وقت ایک جیسا نہیں رہتا وقت لگے گا مگر وقت نہیں رہے گا اب جو آئی جی پنجاب اور تمام ڈی آئی جی اور جتنے ایس ایس پیز اور ڈی ایس پیز اور ایس ایس چو جتنے لوگ ہیں ملزم ڈیکلیئر ہوئے ہیں عدالت نے آج ان کو ملزم اس قتل عام کا مانا ہے وہ غیرت کا وہ تو ثبوت دیں آج اپنے عدوں سے مصطفی ہو جائیں الگ ہو جائیں عدوں سے برطرف ہو جائیں اور بطور ملزم فیز کریں اتنا انصاف تو کریں کہ آج او دے ہی چھوڑ دیں اب یہ میری سمجھ میں ہی امدازہ کر لیں بھائی جی بھی رہیں گے اور بطور ملزم عدالت میں بھی آئیں گے حکمران وہی رہیں گے اداروں سے ریپورٹیں آئیں گی ادارے ان کے دفتر ان کے فائلیں ان کی افسر ان کے اہلکار ان کے انہی کے بیان الامان الحفیظ اس قوم کو کہاں سے انصاف ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ ہزاروں لاکھوں قتل ہوتے ہیں آپ دیکھئے سوائے مورل ٹاؤن کے کسی نے حکومت کے خلاف ان کے قتلوں میں تو مقابلہ کیا کھڑا ہوا ہے کوئی آج کے دن تک ایک واقعہ بتا دیں سب سرنڈر کر جاتے ہیں اس وجہ سے بچے قتل ہوتے ہیں ماں باپ سرنڈر کر جاتے ہیں دیت پر سعودے ہو جاتے ہیں یہ جو جابر قتل کرتا ہے نا اور اس کے بعد جو دیت کہتے ہیں یہ کوئی دیت نہیں ہوتی میں دین کا شریعت کا طالب علمو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دیت ہوتی ہے جہاں آزادی کا محول ہو برابری کا محول ہو اور اپنی خوش دلی سے کوئی قتل کو ماف کر کے تو پیسے دیت پر لے لے قرآن مجید خوش دلی سے آزادی کے ساتھ اس کو دیت کہتے ہیں اور جہاں جبر ہو طاقتور سے ڈر ہو اور امساق ملنے کی توقع نہ ہو اور مایوس ہو کر بدلی سے لیں تو یہ خون بیچنا ہوتا ہے یہ دیت نہیں ہوتی یہ بخیرتی ہوتی ہے یہ بہیسی ہوتی ہے یہ مجبوری اور معذوری ہوتی ہے اس کو دیت نہیں کہتے یا اس ملک میں ہر کوئی دیت کے نام پر اپنی اولاد کا ماں باپ کا بہن بھائیوں کا خون بیچتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا کون کی طاقت بھی ہے اور قارون کی دولت بھی ہے مگر چھگرا دی لیا سب کچھ کو یہاں بات نہیں کر سکتے وہ دیت کی ان کے پیسوں پہ لانت بھیج دی ہے یہاں غریبوں نے یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ ہے اللہ پاک اس کی لاج رکھے گا انشاءاللہ دک صاحب یہ بتائی گا کہ جو ڈان نیوز لیکس سکینڈل تھا اس کی کچھ معلومات آئے کہ اس کی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور ایک تو پرویزر رشید صاحب کو پہلی اٹھا دیا گیا ہے اور اب مشیر خارجہ فاطمی صاحب کا نام آ رہا ہے کتنا خطرناک یہ عمل ہے کہ ایک ایسا شخص جو مشیر خارجہ ہے پاکستان دنیا بھر میں وہ پاکستان کا فیس ہوتا ہے تو وہی شخص اس کام میں ملویس ہے تو اور کتنے کام وہ کر چکے ہوں گے میرے چاند یہ تاریخ فاطمی یا اس جیسے لوگوں کا ایسی سازش میں نام آ جانا یہ بڑا خطرناک ہے یا نواز شریف صاحب جیسے لوگوں کا اس ملک کا وزیر آزم بن کے بیٹھنا زیادہ خطرناک ہے اس سے بھی بڑا خطرناک کوئی حادثہ ہے جو پاکستان جن کی وفاداریاں پاکستان سے کم اور پروس ملک میں اپنے کاروباری مفادات سے زیادہ ہیں اس سے بڑا خطرناک بھی کچھ اور عمل ہو سکتا ہے لیکن سوال میرا بوئی کہ ہے کوئی اس ملک میں کوئی آئین کوئی پارلیمنٹ کوئی ادارہ جو اس کا احساس کرے اس کا مواحضہ کرے یہاں تو everything is on sold everything is sold لکس اب یہ بتائیے گا ہر ایک کو ہر ایک کو عجرت مل جاتی ہے عجرت مل جاتی ہے انام مل جاتے ہیں بس بڑے بڑے کسی کو پیسوں میں مل گئے کسی کو زمینوں کی شکل میں مل گئے جتنا بڑا ہے کوئی اتنا بڑا عنام مل جاتا ہے عجرت مل جاتا ہے عنوان پھر بھی قائم رہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے دیانتدار لوگ ہیں بڑے شریف لوگ ہیں عنوان قائم رہتے ہیں کرکٹ اور بیمان تو چھوٹا غریب ہوتا ہے پٹواری سپاہی اور چھوٹے لوگ جی دکس اب تھوڑی تشریح کر دی جائے گا یہ زمینوں اور پیسوں والا کیا معاملہ ہے سر سادہ سی بات ہے زمین کو زمین کہتے ہیں بیٹے زمین زمین کو کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کہتے ہیں یہ جو پلات ہوتے ہیں زمینیں ہوتی ہیں اس کو زمین کہتے ہیں اور نوٹ ہوتے ہیں اس کو پیسہ کہتے ہیں سادہ سی بات ہے یہاں بیٹے ہر ایک کی قیمت ہے ہر ایک کی قیمت ہے صرف یہ کوئی بدنام ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا کسی کے لیے طاقتور کے لیے آپ زبان نہیں کھول سکتے کوئی دفعہ لگ جاتی ہے آپ کے اوپر طاقتور کے لیے زبان کھولیں تو کوئی آئین درمیان میں اڑ جاتا ہے آئین انہی چیزوں کے لیے کمزوروں کی زبان بندی کے لیے آئین ہے یہاں وہ آئین آ جاتا ہے قوانین آ جاتے ہیں روایات آ جاتے ہیں چھوٹا موٹا ہو تو آپ ہر روز ٹیوی چینل پر شور مچایا ہوتا ہے وہ فران اغواہ ہو گئی یہاں ملک اغواہ ہوا پڑا ہے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اچھو ڈاکس اب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ آپ اپیل میں جائیں گے بڑے کمانڈر اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف تو کیا کسی شواہد کے ساتھ جائیں گے یا بغیر اس کی اپیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں میرے چاند شواہد تو یہی ہیں جو نو ماہ سے عدالت میں دیتے رہے ہیں اور نئے تو پیدا نہیں کرنے اور ہمیں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمیں کوئی بہت امیدیں نہیں ہیں میں نے تو کہا اس جگہ سے بھی اتنی امید نہیں تھی میری امید سے بہتر فیصلہ ہے میں یہ لفظ بول رہا ہوں آپ کو بھی امید نہیں ہوگی کہ آئی جی تک طلب کر لیے جائیں گے ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ چھوٹے موٹے بکری کے بچے اور یہ کیا بولتے ہیں آپ چھوٹے موٹے لے لے اور ایسے بیڑ بکرییاں کوئی دس بارہ بیس طلب کر لیے جائیں گے نیچلے درجے سے ایک آگ کوئی ایس پی کر ڈال لیں گے دو چار ڈی ایس پی ہے کچھ ایسے چو ایک آگ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے آئی جی تک ہاتھ ڈالنا اور ایک سو چھبیس کو ملزم قرار دینا جتنا کیا ہے میں تو اس پر بھی موجودہ جج صاحب کو مبارک بات دوں گا حوصلہ کیا ہے اور اللہ اس حوصلے پر ان کی حفاظت کرے اس حوصلے پر جج صاحب کی اللہ حفاظت کرے میں تو دعا دوں گا ان کی مجبوری ہے اس سے اوپر بال جلتے ہیں اس سے اوپر پھر صدرت المنتحہ ہے بال جلتے ہیں بھئی بڑوں بڑوں کے جلتے ہیں تو یہ چھوٹی عدالتوں میں جج کیا کریں سوسائیٹی ہے ہمیں انصاف نہیں ملا مگر ہم ان کی مجبوریاں سمجھتے ہیں ہم لڑیں گے اوپر تک جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اوپر کوئی اسی طرح کی بڑی توقع ہم جنگ لڑیں گے اگر یہاں سے اتنا مل گیا ہے تو اوپر ممکن ہے کچھ اور تھوڑا سا مل جائے جنگ جاری رکھنا ہمارا فرض ہے انشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے تھا کہ تحریک انصاف تحریک انصاف پنامہ لیگز کو لے کے اور آپ قصاص کی تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں آگے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان عوامی تحریک کس قدر برپور طریقے سے جو انتہابات میں شامل ہوگی اور میرے بیٹے اب یہ موضوع بہت ہی آگے اور طرف چل پڑا تو میں نہیں چاہتا کہ چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں وہ انشاءاللہ اس موضوع پر الگ بات کریں گے کسی پریس کونفرنس میں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ